بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ سونے سے پہلے جو میں قرآنی آیات پڑھتا ہوں کیا بغیر وضو کے بھی وہ پڑھنا جائز ہیں یا جائز نہیں ہیں تو یہ اس کا جواب سمات فرمالی جئے کہ قرآن پاک کو ہاتھ لگانے کے لیے اور چھونے کے لیے تو باوضو ہونا ضروری ہے قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے لا يمسوه الا المطہرون اس کو طہارت کی حالت میں چھوو لیکن بغیر چھوے اگر زبانی کسی کو کوئی صورتیں یاد ہیں اس کو کوئی قرآن پاک کی آیات یاد ہیں یا دعائیں یاد ہیں تو وہ اپنی قرآن پاک کی آیات کو دعاؤں کو بغیر وضو کے بھی پڑھ سکتا ہے اس میں اس کو ثواب ملے گا عجر ملے گا گناہ نہیں ہوگا اسی طرح بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ سونے سے پہلے دروشری پڑھتے رہتے ہیں حتیٰ کہ ان کو اسی میں نیند آ جاتی ہے تو دروشری پڑھنے کے لیے بھی بہتر تو یہ ہے کہ آپ باوضو ہوں جیسے قرآن پاک پڑھنے کے لیے بہتر تو یہ ہے کہ آپ باوضو ہوں لیکن اگر آپ کا وضو نہیں ہے تو آپ دروشریف کو ویسے بھی پڑھ سکتے ہیں دروشریف کو اگر وضو کے ساتھ پڑھا جائے گا تو یہ نورنعلا نور ہو جائے گا قرآن پاک کی آیات کو اگر وضو کے ساتھ پڑھا جائے گا تو یہ نورنعلا نور ہو جائے گا لیکن اگر قرآن پاک کی آیات کو بغیر وضو کے بغیر قرآن کو ہاتھ لگائے پڑھا جا رہا ہے تب بھی یہ نور ہے یہ باعثِ عجل و سواب ہے دروش شریف اگر بغیر وضو کے پڑھا جا رہا ہے تب بھی یہ باعثِ برکت اور رحمت ہے اور اس کو ضرور پڑھتے رہنا چاہیے اس کو اس لیے نہیں چھوڑنا چاہیے کہ چونکہ میرا وضو نہیں ہے لہٰذا میں قرآن پاک کی تلاور یا دروش شریف پڑھنا چھوڑ دوں اللہ جلے شانو ہمیں مکمل دین کے حکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں